نیا بھر کی نوجوان لڑکیوں کی طرح اس نے بھی سوشل میڈیا پر خود کو کچھ بن کر دکھانے کی کوشش کی میری طرح وہ بھی ایک پاکستانی لڑکی تھی اس نے اپنے آپ کو گرل پاور کہا اسے پسند بھی کیا گیا اور اس سے نفرت بھی کی گئی کچھ ایسا کروں گی کہ لوگ پریشان ہو چاہیے ان سوشل میڈیا پوس کے بعد ہی اس کا موڈلنگ کا کریئر شروع ہوا اور اسی سال وہ ایک ایسے پاپ ویڈیو میں جلوہ گر ہوئی جس نے پاکستان کو ہدا کر دیا اور پاکستانی سوسائیٹی نے اسے سب کچھ کرنے کی اجازت دی اور اسے بہت پسند بھی کیا تاوقت یہ کہ سوسائیٹی کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا اثرنام تندیر بلوچ ہرگز نہیں ہے اور میں اس بات کی تحقیق کرنا چاہتی ہوں ایسا کیوں ہوا؟ کندیل بلوچ کا سٹار بننے کا سفر سوشل میڈیا سے شروع ہوا ان کی ویڈیوز کا شمار سب سے زیادہ شیئر کیے جانے والی پاکستانی ویڈیوز میں ہوتا تھا دوہزار تیرہ میں کندیل پہلی بار کسی بڑی ٹی وی چینل پر نظر آئیں جب انہوں نے پاکستان آئیڈل کے لیے آڈیشن دیا کیا نام ہے آپ کا؟ کندیل بلوچ کندیل بلوچ کو وہ کامیاب تو نہ ہو سکیں مگر ان کی فوراں دھوم مچ گئی اس سال جون میں مفتی قوی کے ساتھ سامنے آنے والی اپنے سیلفی ویڈیو میں انہوں نے ایسا کچھ کیا جس نے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جس کا انجام ان کی موت کی شکل میں نکلا اس ویڈیو میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کا اصل وطن ملتان کا قریبی علاقہ ہے یہ صوبہ پنجاب کا قدیم روایات والا علاقہ ہے جس کا اس کی گلیمرس آن لائن دنیا سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا پاکستانی پریس کا مرکزی دھارہ بھی اس کی کھوج میں لگ گیا اب وہ اس کے خاندان کا پیچھا کرنا شروع کر چکے تھے پہلی بار کندیل کے بھائی وسیم کے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اس کی بہن ہے کیا میڈیا کا طرز عمل اونٹ کی کمر توڑنے والا وہ آخری تنکہ تھا کہ جس نے کندیل کے بھائی کو اسے موت کی نیند سلانے پر مجبور کیا مبشر لکمان ایک مشہور ٹاک شو کے میزبان ہے کندیل بلونچ ان کے پروگرام میں پہلے ہی بھی شرکت کر چکی تھی لیکن مفتی قوی کے ساتھ سیلفیوں کے سامنے آنے کے بعد مبشر لکمان نے ان کے ساتھ ایک خصوصی یا ایکسکلوسیف پروگرام کیا پرew اور مے میں میں مزد جو کم شرکت کر لکمان جتا ہے جو سیاست جو بس ا.♪ Flex ویمکتاب کیا ہے مجیمشن طور پر انتاصلات من امیرد و روی این مجلسل ممند صحیح بھی پہلیکی وطوری مجید ایسی ایسی مجید مجید ایسی حاتن ٹھیک ہے واقعا ایسی حاتن انوان یک مجید منی حافظ براجاز حاصل The one that keeps coming up when we speak to anyone about this case is that the media is hugely complicit in Qadil's murder I don't know. I think there is no sweeping statement to make I interviewed Benazir as well and then she got assassinated I mean am I responsible? Doesn't make it right or wrong It's just a job that I do The local media went to the lens of uncovering her passport اور پیشو رہتے ہیں روزامہ پاکستان ایک قومی اکبار ہے جس کا ایک اڈیشن ملتان سے بھی شایع ہوتا ہے جہاں کندیل کے والدین رہتے ہیں اکبار میں چھپنے والی ایک رپورٹ نے انکشاف کیا کہ اس کا اصل نام فوزیہ عظیم ہے اور یہ کہ وہ شاہ صدر الدین سے تعلق رکھنے والے محمد عظیم کی بیٹی ہے اب جبکہ مفب کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اصل میں ہے کون کندیل بلوچ کے لیے گمنامی میں رہ کر ایک سوشل میڈیا سٹار بن کر کام کرنا ممکن نہ رہا اس کا پروفائل آسمان سے باتیں کرنے لگا اور وہ ہر طرف ٹی وی سکرینوں پر نظر آنے لگے پاکستان کے قدامت پسند اور روایتی معاشرے میں میڈیا کو اس بات کا ضرور احساس ہوگا کہ کندیل کی شناخت سے پردہ اٹھانا اس کی تظلیل کے برابر ہے وہ تشدد کا نشانہ بھی بن سکتی ہے میں اس صحافی سے ملنا چاہتی تھی جس نے اس کی اصل شناخت کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا ہمارے علاقے لیے یہ پہلی بات تھی کوئی خاتون جانا اپنے آپ پاگل آ رہی ہے اتنی قریج کے ساتھ تو اس کے بعد جانا ہمیں بھی ہوا کہ جانا ان کا دیکھیں یہ کون ہے تو غالباً پاسپورٹ آپ کے ہاتھ لگا تھا جو پرنٹ کیا ہے ہاں جی پاسپورٹ بھی آ رہی ہے تو آپ کو یہ نہیں لگا کہ اگر اس کی تھی کے نام تک پرسنل ڈیٹیلز اگر پاسپورٹ جیسی اتنی پرسنل چیز اگر پرنٹ کر دی جائے تو لوگ اس کی جان کی دشمن بن جائیں گے نہیں اس کا اتنا جانا ہمیں ریاکشن کی امید نہیں تھی آپ کو پرسنلی کنڈیل کی موت کتنی افیٹ کیے میری پرسنلی پیلنگ یہی ہے میں نہ کرتا ہی ہے پھر اس طرح کے جو مرڈلز ہوتی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کتنا ابزار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا اس کا مجھے بہت دکھ تھا اس کی ذاتی قوائف ان کی سٹوری میں کچھ اضافہ نہیں کر رہے تھے لیکن ان قوائف کی وجہ سے اس کی تضحیق ہوئی اور اس کے خاندان کو خفت اٹھانا پڑی پاکستان میں ہر کسی کو معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اور اس موقع پر کنڈیل کا انجام خود اس کے سگے بھائی کا رات کی تاریکی میں اس کا گلہ گھوٹ کر مارنے کی صورت میں سامنے آیا لیکن جہاں میڈیا میں کام کرنے والے صحافی اور مفتی قوی توتو میمے مشغول ہیں بظاہر ہر کوئی یہ بھول چکا ہے کہ یہاں ان کے سامنے ایک لڑکی اپنی جان سے گئی اور اس کا خاندان صدمے میں ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے قتل کے بعد کسی نے آ کر افسوس نہیں کیا کوئی ایک آدمی بھی یہاں آیا آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس لیے نہیں آئے کیونکہ خوف زادہ ہوئی جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں دلیری کی ہے بہدری کی ہے آپ تو آگئے ہیں میں اس لیے آئی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے تو میں اس لیے آئی لوگ نے اس کو اتنا ڈیمن آئیز کر دیا تھا میں اس کو ہیومن آئیز کرنے آئی ہوں یہ بتانے کہ ایک عام لڑکی اس ملک میں کس مرحلے سے گزرتی ہے اس کے پاس کوئی اپرچونیٹی نہیں ہوتی تو اس پر تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں وہ کہاں سے اٹھ کے آئی ہے تو شاید آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ بھی اس کے دوشی ہیں ایسے بہت ساری کندیلیں موجود ہیں جن کو آپ نے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا میں اس لیے شکریہ شکریہ ہم نے جانا فیل کے آئے آپ کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو بہت احساس ہے میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ جب ملتان گئی تھی میں نے آپ کی شکل دیکھی جس طرح تھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جبکہ کاریب ترین جو درشتہ دار ہیں ان کی آنکھوں میں میں آنسو نہیں دیکھے مگر آپ کی آنکھوں میں میں آنسو دیکھے مجھے 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 لئے یہاں ناوازی ہے اسے ایسا کیوشی سے مجھے تو کچھ بھی ان ستاکتے ہیں وہاں ناوازی ستاکتے ہیں جدا تو تکرون شخصاً پیچھو تاکیم کیونکتا بیشتر ہے ترتیب کیا ہے مجھے مجھے کیونکتا ہوئی مجھے عطاً عشق اور مجھے اور امیلیت سے موسیقی